موسیقی 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 صحیح صحیح کہنا تو انہوں نے کیا کہا پھر بس آپ کو تو بتاؤ جلے بھی گھوماتے ہیں ان کے پاس آنسر تو ہوتا نہیں عربیر بھی سیکھے ہوئے ہیں یا کیا ہے مطلب قرآن بھی پڑھنا آتا ہے آپ کو جی جی آتا ہے قرآن آتا ہے تھوڑا ہندی آتا ہے ٹوٹی پوٹی انگلیس بھی آتی ہے قرآن کی کچھ جیسے سورہ فاتحہ بہت فیمس ہے کچھ اس کو پلکے کیونکہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کئی سارے لوگ خاص کر کے جو ہمارے مسلم بھائی ہیں کبھی کبھی ان کو لگتا ہے کہ کئی یہ فیک کوئی انسان تو نہیں ہے جو مطلب ایسی بتانے کے لیے جڑ جا کے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا اور جو کہ ایکچول میں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمان مالی کے امید دین یہ جو اس کا آنسر میں نے پڑھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو جیسے مدد چاہتے ہیں تو یہ انسان ہے بول رہا یا اللہ بول رہا ہے صحیح 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 بھئی یہ باتیں میں نے علماء صاحب سے پوچھ ہی ہیں تو وہ کہ وہ آپ تو جاہل ہو گئے ہو ہم آپ تو کسی کی باتوں میں آ گئے ہو ہم وہ خالی الزام لگانا سو کر دیتے ہیں آنسر دینے کے بجائے وہ آپ سے کہہ رہے ہو شہدانہ بھرکل آ رہا ہے 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 ایڈم کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے سونو جی کو انہوں نے اسلام ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے بعد انہوں نے تحقیق کی اور کچھ کنوینسنگ آنسر نہیں ملا اور انہوں نے اسلام چھوڑ دیا سو بیسیکلی جتنی بھی یہ باتیں بولے ہیں یہ بہت زیادہ بیسیک باتیں ہیں جو ہر ایکس مسلم کرتا ہے اور ہم بہت یعنی یہ بہت میرے لیے یہ بہت ارلی باتیں تھی یعنی اس کے بعد میں نے بہت سارا کچھ کیا تھا اتنا سارا کچھ کیا تھا کہ مولویوں نے مجھے مسجدوں سے نکال دیا تھا ڈکے دے کے آلموسٹ کہ تو تو وہاں سے کافر ہوگی حالانکہ اس وقت میں مسلمان تھا ابھی تو چونکہ یہ بھائیے بھی انڈیا میں بیٹھے ہیں یہ اتنا سب کچھ بھی بول سکتے ہیں پاکستان میں ہوتے تو شاید اتنا بولنے پہ بھی بہت کچھ ہو جاتا لیکن میری ان کو مبارک بات ہے صحیح کہا ہے آدم نے سونو جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ سٹریم میں جڑے اور بتائے کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن ہم لوگوں کو بھی ملتا ہے اور آدم بھی میری بات سے agree کریں گے کیونکہ جو محنت یا جو چیز ہم لے کے چل رہے ہیں اس کا اگر result بھی سامنے دیکھے تو وہ ایک خوشی اندر سے بڑھ جاتی ہے اور ایک جو interest ہے یعنی intensity جو ہے کام کو لے کر وہ اور تیز ہو جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ فل بھی دیکھ رہے تو اس کو اور اچھے سے کریں اور اپنا وقت اس میں گزارے تو باقی سبھی لوگوں سے بھی request ہے کہ اگر وہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھ کر انہوں نے اس کٹرتہ کو چھوڑیا تو آپ ضرور ہم سے جڑیں اور stream میں بھی آیا کریں اور لوگ کو بتائیں تاکہ وہ مسلمان جن کے دلوں میں ڈاؤٹ ہے لیکن وہ ڈڑتے ہیں کہ یار کئی میں اکیلا تو نہیں تو کم سے کم وہ لوگ جو ہے ان کے لئے راستے آسان ہو جائیں گے آدم صحیح کہہ رہا ہوں میں بلکل درست بلکل درست ہر 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 ایکس مسلم کو یہ یہ دعوت ہوگی کہ وہ آئیں اور بتائیں کیونکہ مسلمان کہتا ہے ایکس مسلم کو چیز ہی نہیں ہے جتنے زیادہ ہوں گے جتنے زیادہ live آئیں گے پتہ لگے گا ایکس مسلم ایک movement ہے ایک movement ہے صحیح اور جتنے مسلم viewers دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے کہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھ کر کئی سارے لوگیں ہر stream میں کوئی نہ کوئی آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھے آپ سوچیے اگر آپ stream میں جڑ کر اگر آپ اسلام کو دفاع اسلام کا دفاع آپ اگر نہیں کرتے ہیں اور آپ اگر اپنے علماء کے پاس جا کر انہیں کھیچ کر یہاں نہیں لائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں لوگ ہماری اس دعوت کے وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیں گے تو آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ ایسے چپ چپ نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ ہم جو اعتراض کر رہے ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں تو کم سے کم آپ جن کو چندہ دیتے ہیں جو مسجد میں چندہ دیتے ہیں جو علماء کو آپ چندہ دیتے ہیں جو تنظیموں کو آپ پیسے دیتے ہیں ان کے پاس جائیے اور ان کو کہیں آپ کے آئے سٹریم میں اور جواب دیں سابط کریں کیونکہ ہزاروں لوگ اب ایک ویڈیو جو ہے ہماری وہ کم سے کم 44 thousand views ہو گئے ان کے آپ سوچوں کتنا بڑا effect پڑتا ہے کہ اگر آپ آ کے اسلام کو صحیح سابط کر دیتے ہیں آپ کی ایک 10-15 minute یا ایک گھنٹے کے discussion ex-muslim movement کو خراب کر سکتی ہے تو اتنے بڑے موقع کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہو سونو جی اور کچھ آپ بتائیں گے آپ ایک بار لوگوں کو تھوڑا کلمہ پڑھ کے سنا دیجئے تاکہ جن کے دلوں میں اس بات کا doubt ہے کہ واقعی میں آپ ایک مسلم تھے یا نہیں کم سے کم وہ نکل جائے دیکھئے میں کلمہ بھی سناوں گا سب کام کروں گا آپ کے لئے ٹھیک ہے بس میرا مومینوں سے پہلا question یہ ہے کہ وہ یہ بتا دیں جب اللہ تعالیٰ نے پچاس ٹائم کی نماز بھیجی تھی جی کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ دن اور رات ملا کے ٹونٹی فور آور کا ہوتا ہے ہمم اگر چالیس منٹ کی بھی ہم ایک نماز کو لگائیں تو پچاس ٹائم کی نماز کتنے گھنٹے کی باتے گا پورا دن اسی میں چلا جائے گا بلکہ وہ شورٹ پڑ جائے گا بھائی سنو ڈوانٹی فور آور کا جو پورا دن ملا کے ہوتا ہے ٹھیک ہے انسان کیسے سوئے گا کیسے کام کرے گا آپ کو ڈوانٹی فور آرٹس میں ایک ہزار چار سو چالیس منٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ایک نماز کا ہم پندرہ منٹ بھی لے لیں ٹھیک ہے مطلب فرس پڑ کے جیسے کئی لوگ نکل جاتے ہیں مسجد سے چار رکار دو رکار اگر اس حساب سے ہم پندرہ منٹ بھی لے اگر کوئی سکون والی نماز پڑتا ہے ٹھیک ہے ہاں پندرہ منٹ لے تو نائنٹی سکس نماز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا پورا وقت جو ہے وہ نماز میں ہی چلا جائے گا وہ باقی کام کچھ کر ہی نہیں سکتا چالیس منٹ اگر یا آدھا گھنٹہ اگر ہم لے ایک میٹر کو میں وہ بھی حساب بتا دیتا ہوں ہم آپ کو ون فور فور زیرو اور ڈیوائیڈ بائی اگر ٹھٹی کرتے ہیں تو بھی وہ فورٹی ایٹ بار ہی نماز پڑ سکتا ہے کنٹینیوز پچاس وقت کی نماز نہیں ہو پائے گی ہمیں وہ ہی تو کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے پھر بولا یہ زیادہ ہیں کم کرا کیا ہو نہیں پڑ سکتے آپ کی امت نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ زیادہ ایکسپرٹ تھے یا اللہ ہمیں ہمیں صحیح سوال ہے ایکسپرٹ گونے ہمیں میرا مومینوں سے کوششن ہے کہ حضرت موسیٰ ایکسپرٹ تھے یا اللہ ہمیں اور ایسی باتیں جو ہیں وہ تھاؤزنڈ ہیں تھاؤزنڈ سے بھی زیادہ ہیں ہمیں یہ باتیں میں اگر مومینوں سے رکھوں نا تو پوری نائٹ کم پڑ جائے گی بھائی صحیح صحیح بات ہے جب محمد صاحب مہراج کا سفر کر کے لوٹے تھے کیا انہیں زمین کا شیو نہیں دکھا ہم زمین راؤنڈ ہے یا فلیٹ ہے ہم اور جو قرآن میں لکھا ہے قرآن میں تو بہت سارے کوششن ہیں قرآن میں دیکھو آپ کہ وہ تاروں کو توڑتا ہے اور وہ اس کو شیطان کو مارتا ہے چاہم مہی نیم میرے مہی نیم